اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ خوش نصیب جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے وہ کون سے لوگ ہیں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے ساتھ موجود تھے اور صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے چودمی کا چاند تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر کے کہا آپ اس چاند کو دیکھنے میں جس طرح کوئی دشواری کوئی مشکل نہیں آپ کے لئے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے رب کو اس چودمی کے چاند کی طرح دیکھیں گے دیدار کریں گے بغیر تکلیف کے بغیر مشکت کے اپنے رب کا دیدار کریں گے ان کی خصوصیت یہ ہے اور ان کی خوبی یہ ہے کہ سورج کے تلو ہونے سے پہلے فجر کی نماز سورج کے غروب ہونے سے پہلے اثر کی نماز کی حفاظت کرتے ہیں نمازیں سبی فرض ہیں پانچوں نمازیں فرض ہیں فضیلت تمام نمازوں کی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نمازوں کی خاص فضیلت بیان فرمائی ہے فرمایا جو فجر کی نماز کو قضاء نہیں ہونے دیتا اور اثر کی نماز کو قضاء نہیں ہونے دیتا ان دونوں نمازوں کی حفاظت کرتا ہے قیامت کے دن جیسے انسان رات کو چودمی کا چاند دیکھتا ہے بغیر تکلیف بغیر مشکت کے اور اسی طرح وہ لوگ اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار کریں گے اور دوسری حدیث ہے مسلم احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فجر کی نماز اور اثر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے قضاء نہیں ہونے دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس آدمی نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیا لہذا اگر انسان فرض نماز پڑھتا ہے ایک تو اس کا فرض پورا ہو جاتا ہے دوسرا اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرتا ہے تیسرا قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرے گا اور چوتھے نمبر پہ اس آدمی نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نمازوں کو ادا کرنے اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ